قرآن شریف مجھے تجویز سے کتنا آتا قرآن شریف تجویز سے پڑھنے آتا نہیں آتا سیکھے یا نہیں سیکھے ایک عجیب حالات ہے ہمارے معاشرے کے ہمارے پاس ہر چیز سیکھنے کی ضرورت سمجھتی خواتین اب خواتین بیٹی ہے تو آپ کے حساب کی مثالیں دوں گا یہ حد تو یہ ہے کہ جھاڑنا بھی ہے جھاڑو لے کے تو ہماری بہنوں کا انہیں اتہ سلیخہ ہے جھاڑو پکڑنا بھی سکھاتے اللہ اور اپنی بیٹی کو تو نہیں سیکھاتے کاموالی کو سیکھاتے اس لئے کہ اپنی بیٹی کو نہیں سیکھانا ہے کیوں نہ سیکھانا ہے اس لئے کہ معاشرے کو ایک اچھی بہو کی ضرورت اسی نہیں ہے ارے اچھی بہو ملتی کب اچھی بیٹی بنی تو یہ بیٹی کنورٹ ہو کے بہو بنتی لیکن اپنی بیٹیوں کے اوپر زلوم کر رہیم آئے کاموالی بیچاری جھاڑو مال رہی ایسا پکڑتے جھاڑو ایسا پکڑنا چھاڑو معلوم وہاں جھاڑو پکڑنا سکھا رہے جھاڑو دینا سکھا رہے اب جھاڑو دے رہی انہیں بیچاری تو آنکھوں میں ایٹومیٹک دوربین آ جاتی عورتوں کے وہ دیکھتے ہیں دوربین ایک دم وہ جو چاند دیکھتے دیکھو کیا رہا تھا جی مل صاحب ٹیلیسکوپ سے بھی خطرناک باریکاں کھا ہو جاتی عورتوں کے ارے وہ نچے سے نیلی ہے نا نچے لیو جھاڑو نچے لے کے مارو تو کیا کر رہے ہیں یہ سکھا رہے ہیں نچے لے کے جھاڑو مارنا سکھا رہے ہیں وہ بیچاری برطن دھو رہی تو پھر ٹیلیسکو بان ہو گیا ارے کیا کرے تم دیکھو کونے میں ارے نیینر جا اممہ دھبے نئینے دھبا دکھرا میرے گو دیکھو بلکہ چار بار لگلکے بھی دیکھو نئی جا رہا ارے برطن کا چھے وہ کلر ہے ایسا میں دھبا سمجھئے اس کو اتنا کمالے عورتوں کے اندر ہر چیز میں چائی بنا رہے کب اوبلی چائی بنا رہی اوبلری چائی کب وہ چلے کا کھٹکا رہتا جو کابلتے بٹن وہ بند کرنا کب سم کرنا کب لو کرنا کب ہائی کرنا کتی چائی اوبلی تو پکے سر کا کتی نئی اوبلی تو نئی پکے سر کا یہ سوپ سکھانے آرہا ہر چیز سکھ رہے حد تو یہ ہو گئی آلو کٹنے گا سے بھولے بیٹی دار آلو کٹنے گا تو انہیں آلو لے لے گے آگے ہاتھ نہ پکڑ لے گے چھر ارے ہو لیے کہ ایسا نہیں کٹتے ابھی پھر ایسا کٹتے دل لاؤ دیکھو آلو کٹنے گا میں پڑ سم لائی دیکھو چینہ بہدار سے وہ لے کے عدوم جا کے وہ لا کے اس پہ رکھ کے آلو کٹ کے بتا رہے آلو ایسا کٹتے بیٹے کٹنے ہی سا کٹتے بیٹے کرییا پاگ ایسا کٹتے بیٹے ہری مریچی ایسا کٹتے بیٹے اور ہری مریچی کٹتے نہیں توڑتے پھر اس کے بعد فلیاں ہیں بھاجیاں ہیں ٹماٹے ہیں سوپ کو چھوڑی لے کے نہیں کٹتے بھولے بیٹے یہ پھلی کٹنے کی نو دی بیٹے توڑنے کی ہے یہ پیاس توڑنے کی نو دی بیٹے کٹنے کی ہے ٹماٹے کو اب اممہ دکھا دیئے پھڑلی توڑنا ہے تو بچے ٹاماٹا لے گا توڑنا دے بیٹی ہاں مجھ بیٹھتے ارے دیوانے ہیں کیا اے امی تم بولے نا جی پھڑلی توڑو بول گے ہاں بیٹھے پھڑلی توڑنے کی رہتی ٹاماٹا توڑنے کا نینہ تھا کاٹنے کا رہتی یہ سب سیکھنا پڑ رہا اور قرآن قرآن سیکھنا نہیں ہے بغیر سیکھا رہا تھا قرآن تدویر سیکھنا نہیں ہے بغیر سیکھے تدویر آ جاتی اللہ کا کلام بغیر سیکھے آٹومیٹی کہا جاتا تھے اور یہ سب چیزیں سیکھنا پڑتا میری بہنوں کتنا بڑا ظلم ہیں کتنا بڑا ظلم ہیں اللہ کے کلام پر اللہ کا کلام اور ہم سیکھنے سے محروم سیکھنا بھی نہیں چاہتے اللہ کا کلام آج کتنی عورتیں ہیں اللہ معاف فرمائیں جن کو اللہ کا کلام نہیں آتا علماء کرام نے لکھا ہے اتنا تو قرآن تجویز سے سیکھنا فرض ہے جتنے سے نماز صحیح ہوتی اتنا قرآن تو تجویز سے سیکھنا فرض ہے جتنے سے نماز صحیح ہوتی دیکھ لو ہر بہن اپنا اپنا جائزہ لے کے کہ مجھے اتنا قرآن آتا کیا اور آتا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں پڑھ لیتی ہوں آتا کا مطلب یہ ہونا کہ میں کہاں سیکھی کسی باجی کے بات سیکھی جس کو قرآن آتا ان سے سیکھی کیا یا پھر ایسی میرا میں پڑھ لی رہی ہے قرآن کہاں غنہ کرنا کہاں مت کرنا کہاں اخفہ کرنا کہاں ٹہرنا کہاں نہیں ٹہرنا قرآن میں سب لکھا ہوا ہے سیکھیں گے تو آئے گا میری بہنوں ورنہ مطلب بدل جائے گا قرآن کا اگر زبر زیر پیش میں فرق آ گیا تو معنی بدل جاتے جیسے ایک صورت ہے قل اعوذ برب الناس سب سے آخیر صورت قرآن کی ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی وصلسوا فی صدور الناس من الجنت والناس اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے بحمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے برب الناس میں لوگوں کے رب سے پناہ چاہتا ہوں ملک الناس جو لوگوں کا مالک ہے الہ الناس لوگوں کا الہ ہے کس چیز کی من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے خبیص لوگوں کی اللہ وصلسوا فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں پھر آگے فرمایا من الجنتی والناس یہ وسوسہ ڈالنے والے دو ٹائپ کے لوگ آنے تھے ایک جنوں میں سے رہتے ایک انسانوں میں سے رہتے ہیں اب اگر کوئی بہن من الجنتی کی جگہ من الجنتی پر دے تو کتنا مطلب بھی گڑ گیا من الجنتی والناس کا مطلب اے اللہ میں پناہ چاہتی ہوں جنت سے کتنا بدل گیا مطلب ایسے کئی مطالب ہیں جو قرآن کے بدل جا رہے ہیں نئی معلوم ہونے کی وجہ سے اسی لئے میری بہنوں قرآن مجید سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں اور پھر قرآن تجویز سے سیکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن میں کیا لکھا ہے وہ بھی سیکھنا ترجمہ سے پڑھنا اور اپنے آپ کو قرآن کا محتاج بنا قرآن کا محتاج بنانا قرآن کا مطلب سمجھنا قرآن کی تشریف سمجھنا قرآن پر عمل کرنا یہ باتیں پچھلے پندرہ بیس سال سے پچاس سال سے اللہ جانتا اس سے پہلے کتنے سو سال سے علماء بولتے جا رہے تھے تو اب تھوڑا تھوڑا شعور پیدا ہو رہا لیکن مجھے معاف کریے شعور تو پیدا ہو رہا لیکن غلط طریقے پہ پیدا ہو رہا وہ غلط طریقہ کیا ہے اب لوگ یہ سمجھ رہے کہ قرآن سمجھنا ہے قرآن سمجھنا بہت آسان ہے تو اب قرآن ہم لوگا اپنے دماغوں سے سمجھ لیتے ایک عورت اپنے گھر میں درست قرآن شروع کر دی ہے کیا کر رہے ہیں ہم قرآن کا درست دے رہے آپ قرآن مجید کتنے سال سے پڑھے ہوئے ہیں عربی کتنے سکھے ہوئے ہیں عرب کی جو محاورے ہیں اس سے کتنے واقف ہیں تفسیر کرنے کے لئے جن علوموں کی ضرورت ہے قرآن کی حدیث کی عربی کی صحابہ اکرام کے اقوال کی صحابہ کی سمجھ کی صحابہ کی فہم کی نبی کے بتائے گئے قرآن کے مطالب کی کتنے آپ کو سمجھ ہیں وہ ساپھریدوں کی ضرورت نہیں ہیں یہ علماء چھپتا بھی خالی بلی کے اتنے لمبے لمبے باتوں بنا کے رکھ دیئے ہوئے ہیں ہم قرآن پڑھ سکتے قرآن کھولے اور اللہ فرما رہے کیا تم نہیں دیکھیں ہاتھی والوں کے ساتھ میں کیا ہوا ہاتھی والوں کا واقعہ اللہ میں بیان کر رہے ہیں آپ بلو جی آپ کو کیا سمجھ میں آرہا آپ بلو آپ بلو آپ بلو آپ بلو دیکھیں سب کو یہ سمجھ میں آرہا یہ مطلب ہے قرآن ایسا بیٹھ کے قرآن سمجھ رہے کئی ایسے علاقے کئی ایسے گھرانے جہاں کی اطلاع ملتی رہتی ہے اب حد تو یہ ہو گئی کر رہے اس سے خطر نہ ایسا دکھ رہا جیسے ہر کسی کو ایک شوق ہو گیا ایک پیشن کس تو بھی میں بن جانا بلکہ تو اب عورتوں میں مفسرہ بننے کا شوق پھٹا مفسرہ بننا چاہ رہے ہر کوئی ڈائریک مفسرہ بنتے گئے ارے اس وقت انڈیا میں کلوڑوں مسلمان ہیں لوگ بلتے پندرہ آرہے بیس ہے پچیز ہے تیسے کتے بھی کلوڑ ہوں گے اتنے کلوڑ مسلمانے میں اگر علماء کی تعداد دیکھیں کلوڑوں میں بھی اگر تعداد فرض کر لیے تو لاکھوں میں بھی مفسرہ نہیں ملتے ہزاروں میں بھی مشکلتیں ملیں گے جو مفسر جس کو بولتے جس کو اللہ پاک جس کے سینہ کھول دیا قرآن کی تفسیر کے لیے جو اپنے اسلام سے سمجھتے سمجھتے اب اس درجے پر پہنچ چکا ہے اور اللہ نے اس مقام پر فائز کر دیا کہ اب قرآن کے مفہوم کو مطلب کو دور حاضر کے حالات کے تقاضوں کے مطابق بہترین طریقے سے تطبیق بھی دیتا ہے اور پھر اسلام کے نہت سے ہٹتا بھی نہیں ہے ایسی تفسیر کرنے والے بہت کم علماء ہیں لیکن ہمارے پاس عورتہ ماشاءاللہ ہر کوئی مفسرہ بن رہے ایک دکھا تفسیر ہو رہی ایک بہن تفسیر کر رہے ان کے پاس دھائی مہینے ایک عورت آئی کہتے بہن آ کے پھر اس کے بعد انہوں نہیں آ رہی کئی کو نہیں آ رہے اممہ بلکہ معلوم کر رہے تو انہوں ان کے گھر میں تفسیر شروع کر دیا انہوں بھی سکھا رہے کہتے ہیں شروع تفسیر کر دیا پھر تھوڑے دنوں کے بعد میں وہ بیچاری بہن جو پہلے جس کے گھر میں جا رہے تھے ایک مہینہ گدر گیا دو بہنہ اور نہیں آ رہے ارے کیا ہوا آپ کے کئی کو نہیں آ رہے بولا تو نہیں میں دو مہینے سے آپ کے پاس آ رہی ہونا الحمدللہ میرا دماغ بہت تیز ہے اممہ بول رہے اب میری بچی تیز تیز دماغ کی ہے دو مہینے میں مفسیرہ بن گئی اب وہ پہلے ایک بہن ارہی مہینے آ کے تفسیر کی دکان کھل لی بیچاری اللہ ماف کہے اس کو اب اور ایک بہن انہوں کیا کرے اور دھائی مہینے یا دو مہینے جانے کے بعد انہوں ان کی تفسیر شروع کر دیئے اب ایسا کیا ہو رہا تین مہینے کے اندر گھر گھر مفسیرہ بن رہی مہینے والا پہلے جس معلوم ہوتا تو ہم لگا بھی محش پڑھ لیتے تھے نا دس جس سال مدر سے میں پڑھے اب تک بھی مفسیر بنے کیسا بنتے مفسیر بننا کہ چنچے گننا ہے مفسیر بننا بھلے تو تسبیح کے دانے گننا ہے ارے اتنا بڑا علم علماء چالیس چالیس پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ سال پورے لگا دے گئے اس کے بعد بھی یہ بولتے کہ اللہ کے نیک بندے صحابہ اولیاء تابعین تبیتابعین مفسیرین خوران کی آیت کا یہ مطلب بیان کریں ہم بھی یہی مطلب سمجھتے بلکے بولتے